اس سلسلے میں نتیش کمار کو تیجسوی یادف کو اور دیش کے وزیر اعظم نرندر موڈی کو تینوں کو بیہار کی جنتہ سے معافی چانی جائیے اور تینوں نے تینوں پارٹیز نے مل کر بیہار کی جنتہ کو جو باتیں کی ہیں اور جو وعدے کیے تھے اور اپنی پولیٹیکل ایڈیولوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بہت دھوکا دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نتیش کمار کا نتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ او ایسی بی ٹیم ہے اب نتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے اور نتیش کمار نے پولیٹیکل اپرچونیزم کہنا تو انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اور کوئی ان کی بات کا نہ اعتبار ہے نہ بھروسہ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نتیش کمار پھر سے بی جے پی میں جائیں گے مگر لوگ ہماری بات پر اقین نہیں کر رہے تھے اب ہم تیجستوی عادف سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بھی آپ نے ہمارے چار ایمیلیس کو توڑا تھا اب آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے بھیجے میں اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو کھیل آپ ہم سے کھیلے تھے وہ ہی کھیل آپ سے ہو گیا اور تیجستوی عادف اور ان کی پارٹی دھوکہ دی ہے دو دو مرتبہ نتیش کمار کو انہوں نے مکہ منتری بنایا بتائیے اب کیا حاصل ہو آپ نے بی جے پی کو آپ نے ستہ دے دی نتیش کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکہ منتری رہیں گے حکومت چلے گی بیہار میں آر ایس ایس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایم ایم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جب ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایم ایم کے پانچ ودھائے کو کامیات کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے لیکشن میں تائید کی تھی گڑ بندھن کے مگر نتیجستوی عادف کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بیہار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی مکہ منتری بن جائے نتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکہ منتری رہوں اور بی جے پیوی کو لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ہم کو مل جائے دیش کے پدھان منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور دیش کے پدھان منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا اب دیش کے پدھان منتری خود نتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پیلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بیہار کی جنتہ کا ایک بہت بہا نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بیہار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کی رڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوئی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلورزم پولیٹیکل سیکلورزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بیہار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کے جو عبد سنکک سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلورز ہیں رکھنے والے ہندو او بیسی اور دلید بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلورزم کے نام پر چنو میں تو اوٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی اوٹ کو لے جا کر آر ایس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے